اسلام علیکم ناظرین چیٹ جی پی ٹی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی معلومات کا ایک ایسا موڈل ہے جو کہ ستمبر 2021 سے پہلے کی ساری معلومات آپ کو فراہم کرتا ہے میں اس کو ریبورٹ نہیں کہوں گی بلکہ میں اس کو کہوں گی کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر سب کچھ محفوظ کر دیا گیا ہے اس کو آپ نارمل انٹرنیٹ میں یوز کر سکتے ہیں یہ چیٹ جی پی ٹی ہے اس کے بعد ایک اور چیٹ جی پی ٹی پلس ہے جہاں پہ آپ کچھ پیسے ادا کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی آپ کے سوالوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان جوابات کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر آپ کو جواب دیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کبھی کبھی غلط یا غیر موضوع جوابات بھی دے سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے جوابات کی تصدیق کریں اور اختیار سے استعمال کریں اب ہم آتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی طرف یہ مسنوی ذہانت کا تیسرا مرحلہ ہے اور اسے انتہائی خطرناک سمجھا جا رہا کیوں؟ ہم اس پہ بات کریں گے نومبر دو ہزار بائیس کے آخر میں اپنے آغاز کے بعد سے چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا چیٹ بوٹ جو مسنوی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیتا ہے یا سارفین کے مطالبے پر متن تیار کرتا ہے تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ اپلیکیشن بن گیا ہے صرف دو ماہ میں دس کروڑ فال سارفین اس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں ٹیکنالوجی کی نگرانی کرنے والی کامپنی سینسر ٹون کے آدھا دو شمار کے مطابق ٹک ٹاک کو اس سنگے میل تک پہنچنے میں نو مہینے لگے جبکہ انسٹاگرام کو دھائی سال کا عرصہ لگا فروری میں اس ریکارڈ کے بارے میں بتائے جانے والے یو پی ایس کے تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ بیس برس سے ہم انٹرنیٹ کو ٹریک کر رہی ہیں ہمیں اس سے زیادہ کسی انٹرنیٹ اپلیکیشن کی تیز رفتار ترقی یاد نہیں اس نوعی ذہانت پر تحقیق کرنے والی کامپنی اوپن اے آئی کی جانب سے نومبر کے آخر میں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ایک چیٹ بورٹ لانچ کیا گیا تھا اس کی مقبولیت نے ٹیکنالوجی کے اثرات کے بارے میں ہر قسم کی بحث اور کیا سرائیوں کو جنب دیا یہ اے آئی کی وہ شاف ہے جو سارف کی ہدایت کے جواب میں موجودہ ڈیٹا عام طور پر انٹرنیٹ سے لی جاتی ہے اور اس سے اصل مواد تیار کرنے کے لیے بقف ہیں چیٹ جی پی ٹی دراصل کامپنی کی جانب سے مصنوع ذہانت کی بنیاد پر بنائے گئے سوفٹ ویئر میں تازہ ترین اضافہ ہے جسے کامپنی کی جانب سے جینر ویٹو پری ٹرینڈ ٹرانس فارمر یا جی پی ٹی کہا جا رہا ہے چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھیں تو یہ آپ کو اس حوالے سے ایک مفصل اور بہتر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے آپ اس سے کوئی نظم لکھوائیں یا اپنے اسکول کی اسائنمنٹ میں رہنمائی حاصل کریں یہ سوفٹ ویئر آپ کو اکثر مایوس نہیں کرے گا اوپن اے آئی کا کہنا تھا کہ اس چیٹ فارمریٹ میں مصنوع ذہانت کو سوالات پوچھنے اپنی غلطی تسلیم کرنے غلط سوچ کو چیلنج کرنے اور غیر مناسب سوالات کو مسترد کرنے کی بھی ازادی ہوتی ہے مضمون شائری اور لطیفوں سے لے کر کمپیوٹر کوڈز تک اور ڈائیگرام تصاویر کسی بھی طرز کا آرٹ ورک اور بہت کچھ اس کے ذریعے سے تیار کیا جا سکتا ہے اس کا دائرہ کار ان طلبات سے شروع ہو کر جو انہیں اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں ان سیاست دانوں تک بھی پھیلا ہوا ہے جو اپنی تقریریں اس کی مدد سے تیار کرتے ہیں اس رجحان نے انسانی وسائل میں انقلاب پرپا کر دیا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئی بی ایم جیسی بڑی کمپنیوں نے تقریباً آٹھ ہزار ملازمتوں کے خاتمے کا علان کیا ہے اب وہ یہ کام مسنوعی ذہانت کی مدد سے لیں گے سرمایہ کاری بینک کولڈ پینٹ سیکس کی ایک رپورٹ میں مارچ کے آخر میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ مسنوعی ذہانت آج کل انسانی ملازمتوں کے ایک چتھائی حصے کی جگہ لے سکتی ہے حالانکہ اس سے زیادہ پیداواری اور نئے ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی اگر یہ تمام تبدیلیاں آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ کو ایک ایسی حقیقت کے لیے تیار کریں جو اور بھی پریشان کن ہو سکتی ہیں اور یہ ہے کہ اس کے تمام اثرات کے ساتھ جو ہم اب تجربہ کر رہے ہیں وہ اے آئی کی ترقی کا صرف پہلا مرحلہ ہے ماہرین کے مطابق دوسرا مرحلہ بہت زیادہ انقلابی ہوگا یہ جلد سامنے آ سکتا ہے جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ اتنا جدید ہے کہ یہ دنیا کو مکمل طور پر بدل دے گا یہاں تک کہ انسانی وجود کی قیمت پر بھی اثر انداز ہوگا اس کے تین مراحل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں پہلا ہے تنگ مسنوعی ذہانت اے این آئی اے آئی کا سب سے بنیادی زمران اس کے مخفف سے زیادہ جانا جاتا ہے اے این آئی مسنوعی تنگ ذہانت کے لیے اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے تخلیق کاروں کے ذریعے پہلے سے تہشدہ حد کے اندر دھرائے جانے والے کام کو انجام دیتے ہوئے ایک ہی کام پر توجہ مرکوز کرتا ہے اے این آئی سسٹمز کو عام طور پر ایک بڑے ڈیٹا سیٹ مسال کے طور پر انٹرنیٹ ذریعے تربیت دی جاتی ہیں اور وہ اس تربیت کی بنیاد پر فیصلے کر سکتے ہیں یا اقتماد اٹھا سکتے ہیں اے این آئی انسانی ذہانت اور کارکردگی سے مماسل یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن صرف اس مخصوص علاقے میں جہاں یہ کام کرتا ہے ایک مثال شترنج کے پروگرام میں جو اے آئی استعمال کرتے ہیں وہ اس ڈسپلن کے عالمی چیمپین کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن دوسرے کام انجام نہیں دے سکتا اسے لیے اسے کمزور اے آئی بھی کہا جاتا ہے تمام پروگرامز اور ٹولز جو آج اے آئی کا استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ سب سے جدید اور پچیدہ بھی اے این آئی کی شکلیں ہیں اور یہ نظام ہر جگہ موجود ہیں سمارٹ فونز ایسی ایپ سے بھرے ہوئے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جی پی ایس نقشوں سے لے کر جو آپ کو دنیا میں کہیں بھی تلاش کرنے یا موسم کا پتہ لگانے موسیقی اور ویڈیو پروگرامز تک جو آپ کے ذوق کو جانتے ہیں اور سفارشات کرتے ہیں نیز ویرچول اسسٹینٹ جیسے سیری اور الیکسا اے این آئی کی شکلیں ہیں گوگل سرچ انجن اور روبوٹ کی طرح جو آپ کے گھر کو صاف کرتے ہیں کاروباری دنیا بھی اس ٹیکنالوجی کو بہت استعمال کرتی ہے یہ کاروں کے اندرونی کمپیوٹرز میں ہزاروں مصنوعات کی تیاری میں مالیاتی دنیا میں اور یہاں تک ہسپتالوں میں تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نفیس نظام جیسے ڈرائیور کے بغیر کاریں خود مختار گاڑیاں اور مقبول چیٹ جی پی ٹی بی اے این آئی کی شکلیں ہیں کیونکہ وہ اپنے پروگرامز کی طرف سے پہلے سے تیش ادا حد سے باہر کام نہیں کر سکتے اس لیے وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے ان میں انسانی ذہانت کی ایک خصوصیت خود اگاہی بھی نہیں ہے تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے نظام جو خود بخود سیکھنے کے لیے پروگرامز کیے گئے ہیں مشینیں لرننگ جیسے چیٹ جی پی ٹی یا آٹو چیٹ جی پی ٹی ایک خود مختار ایچینڈ یا ذہین ایچینڈ جو چیٹ جی پی ٹی سے معلومات کو کچھ زیلی کاموں کو خود مختار طریقے سے انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے ترقی کے اگلے مرحلے میں منتقل ہو سکتا ہے دوسرا ہے مسنوئی جنرل انٹیلیجنس یہ مرحلہ مسنوئی جنرل انٹیلیجنس اس وقت تک پہنچتا ہے جب ایک مشین انسانی سطح پر علمی صلاحیتیں حاصل کر لیتی ہے یعنی جب آپ کوئی بھی فکری کا منجام دے سکتے ہیں جو انسان کرتا ہے یہ یقین ہے کہ ہم ترقی کی اس سطح تک پہنچنے کے دہانے پر ہیں پچھلے مارچ میں ایک ہزار سے زیادہ ٹکنالوجی ماہرین نے اے آئی کمپنیوں سے کہا کہ وہ کم از کم چھ ماہ کے لیے تربیت بند کر دیں وہ پروگرام جو جی پی ٹی فور سے زیادہ طاقتور ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کا تازہ ترین وی ان ہے ایپل کے شریک پانی اسٹیو وزنیاغ ٹیسلا اور ٹویٹر کے الوون مسک بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک کھلے خط کے ذریعے خبرتار کیا ہے کہ ذہانت کے ساتھ اے آئی نظام جو انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں غیر منفاتی فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ کے ذریعے شائع کردہ خط میں ماہرین نے کہا اگر کمپنیاں اپنے پروجیکٹس کو فوری طور پر روکنے پر راضی نہیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو قدم اٹھانا چاہیے اور اس پر کچھ وقت کے لیے ایک پابندی آئیت کرنی چاہیے تاکہ حفاظتی اقتماد کو ڈیزائن اور نافذ کیا جا سکے اگرچہ یہ وہ چیز ہے جو کہ فی الحال نہیں ہوئی ہے لیکن امریکہ کی حکومت نے ایم اے آئی کمپنیوں کے مالکان الفابیٹ، انتھروپک، مایکروسافٹ اور اوپن اے آئی کو ذمہ دارانہ اخترا کو فروگ دینے کے لیے نئے اقتماد پر اتفاق کرنے کے لیے تلق کیا تھا وائٹ ہاؤس نے چار مئی کو ایک بیان میں کہا کہ اے آئی ہمارے وقت کی سب سے طاقتورے ٹکنولوجیز میں سے ایک ہے لیکن اس کے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے خطرات کو کم کرنا چاہیے امریکی کانگرس نے اپنی طرف سے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹ مین کو منگل کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے طلب کیا سینٹ کیس مات کے دوران آلٹ مین نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ان کی سنت کو حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے کیونکہ اے آئی تیزی سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ کے پبلک پالیسی پر محقق کارلوس اگناسیو گوتریز نے پی بی سی کو بتایا کہ اے آئی کے سامنے پیش آنے والے ایک بڑے چیلنج میں سے ایک یہ ہے کہ ماہرین کا کوئی ایسا ادارہ یا یونیورسٹیا نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اسے کیسے ریگولیٹ کیا جائے ماہرین کے خط میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے بنیادی خدشات کیا ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں غیر انسانی ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے جو آخر کار ہم سے زیادہ ذہین ہو ہم سے آگے نکل جائیں ہمیں بے روزکار اور غیر مطلقہ کر کے ہماری جگہ لے لیں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہمیں اپنی تہذیب پر کنٹرول کھولنے کا خطرہ مول لینا چاہیے اس کا نمبر تین پوائنٹ ہے مسنوی سپر انٹیلیجنس اے ایس آئی ان کمپیوٹر سائنستانوں نے تشویش کا تعلق ایک اچھی طرح سے قائم نظریہ کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم اے جی آئی تک پہنچیں گے کچھ ہی دیر بعد ہم اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے آخری مرحلے پر پہنچ جائیں گے مسنوی سپر انٹیلیجنس جو اس وقت ہوتی ہے جب مسنوی ذہانت انسان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اکسفورٹ یونیورسٹی کے اسکالر اور اے آئی کے ماہر تک بوست روم نے سپر انٹیلیجنس کی تاریف کچھ یوں کی ہے ایک ایسی اکل جو عملی طور پر ہر شعبے میں بہترین انسانی دماغ سے کہیں زیادہ ذہین ہے بشمول سائنسی تخلیقی صلاحیت عمومی حکمت اور سماجی مہارت نظریہ یہ ہے کہ جب ایک مشین انسانوں کے برابر ذہانت حاصل کرتی ہے تو اس کی اپنی خودمختار تعلیم کے ذریعے اس ذہانت کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت اس کو اے ایس آئی تک پہنچانے کے لیے مختصر وقت میں ہم سے بہت آگے لے جائے گی ان کے مطابق انسانوں کو انجینئر نرس یا وکیل بننے کے لیے طویل عرصے تک تعلیم حاصل کرنی چاہیے اے جی ٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر قابلے تو سی ہے یہ ایک ایسے عمل کی بدولت ہے جسے ریکویسٹ سیلف ایمپرویمنٹ کہا جاتا ہے جو ایک اے آئی اپلیکیشنز کو مسلسل خود کو بہتر کرنے کی اجازت دیتی ہے ایسے وقت میں جب ہم ایسا نہیں کر سکتے اگرچہ اس بارے میں کافی بحث چاری ہے آیا کوئی مشین واقعی اس قسم کی وسیع ذہانت حاصل کر سکتی ہے جو انسان کے پاس ہوتی ہے خاص طور پر جب بات جذباتی ذہانت کی ہو یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اے جی آئی حاصل کرنے کے قریب ہیں حال ہی میں نامنہاد مسلوی ذہانت کے گارڈ فادر جیفری ہینٹن جو کہ اصابی نیٹ ورک اور گہری سیکھنے کی تحقیق کے علمبردار ہیں جو مشینوں کو انسانوں کی طرح تجربے سے سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اور خبردار کیا کہ ہم اس سنگے میل کے بہت قریب ہو سکتے ہیں پچھتر برس کے جیفری ہینٹن جو حال یا عرصے میں گوگل سے ریٹائٹ ہوئے تھے کا کہنا ہے کہ ابھی مشینیں ہم سے زیادہ ہوشیاد نہیں ہیں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے وہ بہت جلد ہو سکتی ہیں مجھے لگتا ہے